بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بے شمار برود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر خاتین و حضرات آپ دیکھتے ہیں ڈیکرینٹ ویو اور میں ہوں آپ کا محضبان سردار ولید مفتار ناظر اکرام جب ہم کشمیر کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جہاں لاکڈاؤن ہے جہاں پہ کرفیو ہے جہاں پہ انسانیت سوز مظالم پیش آ رہے ہیں اسی کشمیر کا ایک دوسرا حصہ ہے آزاد کشمیر جہاں پہ لوگ پاکستان کے زیر اثر ہیں اور یہ خطہ آزاد کشمیر کا لاتا ہے اس خطے کا اپنا ایک پارلیمانی نظام ہے یہاں پہ اسمبلی ہے یہاں پہ اس کے ممبر منتخب کیے جاتے ہیں اور لوگوں کی فلاو بہبور کے حوالے سے پالیسیز بنائی جاتی ہیں اس آزاد کشمیر کو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کمپ کہا جاتا ہے یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو انیس سو سنتالیس میں جدو جہد شروع کی گئی تھی اس کا بیس کمپ آزاد کشمیر ہے یہ آزاد کشمیر دنیا کا خوبصورت ترین ہوتا ہے جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں سالانہ جو ہے وہ تورسٹ آتے ہیں اور پوری دنیا میں اسے جنت نظیر کا درجہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دیا گیا ہے یہاں کے لوگ انتائی ہنرمن پڑے لکھے اور باسلائیت ہیں نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں خبو آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ آپ کو نظر ضرور آئے گی آج ایک امیسی شخصیت کے پاس موجود ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف آزاد کشمیر کی سیاست میں بلکہ فلاو بیبود کے لیے بھی اپنا بہترین کردار ادا کیا وہ چیئر پرسن ہے جمہو کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی میری مراد مطرمان نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ سے ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ آزاد کشمیر آپ آزاد کشمیر کو کیسے دیکھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اور جہاں تک آزاد کشمیر کو دیکھنے کی بات ہے آزاد کشمیر کو بلکل ہم ایک آزاد ہتہ ہی دیکھتے ہیں اور تحریک آزادی کشمیر کا بیسکل جس کی پہلی تربی جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کو پاہ تک تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی جو روز مرہ کے معاملات ہیں مشکلات ہیں مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہر دور کے تقاظر کے مطابق ان کے مسائل کا حل اور ان کی ایک قانون سازی کر کے ان مسائل کو حل ایک بہترین طریقے سے لوگوں تک ان کی ضروریات ان کی مشکلات کو حل کرنا ہے جہاں تک میڈم آج کے دور کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سنفی امتیاز ہے اس کو تو نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی بحیثیت عورت آپ ایک پارٹی کی چیئر پرسن ہیں آپ عملی سیاست میں ہیں آزاد کشمیر کے جو ماحول ہے اس میں یہ سب کرنا کتنا آسان یہ کتنا مشکل ہے دیکھئے کوئی بھی کام میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہر کام کے لیے جدوجہد آپ نے کرنی ہے کوشش آپ نے کرنی ہے اور ہر ایک کی یہ بنتا ہے سمہ داری ہے ہر انسان کی چاہے وہ میل ہے یا فی میل ہے چاہے اس کا کسی بھی سنسل تعلق ہے اس کی ذمہ داری بنیادی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے سوسائیٹی کے اندر اور جہاں تک آزاد کشمیر کے اندر یہ سیاست کرنے کا یا ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھنے کا سوال ہے تو یہ واقعی ایک بڑا چیلنج تھا میرے لیے لیکن میں نے اس چیلنج کو اپنی فیملی کے اپنے جو عزیزوں اقارب ہیں اپنے سیاسی جو ہمانگی رکھتے ہیں ذہنی ہمانگی رکھتے ہیں جو سیاسی ورکرز ہیں جو ہمارے ہمارے جیسے بہت سارے سیاسی سیاست کے طالب علم ہیں ان سب کی حمایت کے ساتھ ان سب کے ساتھ مل کے ہم نے یہ انیشیٹیو لیا اور ہم نے سمجھتی ہوں کہ یہ انیشیٹیو بڑا پازیٹیو اور اس انیشیٹیو کے ساتھ یہ ازاد کشمی کی ریاست کی جو ایک فیس ہے اس میں ایک بہتر اضافے کی طور کی اوپر دیکھا جا سکتا ہے آپ کی جو بیسک ایجوکیشن پولٹیکل ایجوکیشن وہ تو ایک بہت بڑی شخصیت سے آپ متاثر رہی ہیں سردار خالد ابراہیم خان صاحب جو اپنے آپ نے نہ صرف ایک سیاستدان تھے بلکہ ایک ادارہ تھے اخلاقی طور پر اصولوں کے لیاز سے اگر ازاد کشمی کی کسی سیاستدان کی بات کی جائے تو وہ خالد ابراہیم صاحب کا ذکر آتا ہے لیکن ان کی پارٹی جس کی آپ جنرل سکتے تھی جمہو کشمی پیپلز پارٹی کی آپ نے اسی سے الگ ہو کر جمہو کشمی ڈیموکریٹک پیپلز پارٹی بنا دی ابھی ان کو مرے ہوئے تو شاید ان کی جو خاک کی قبر کی وہ بھی تازہ تھی یہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں اور یہ ایسا میری بیسک سکولنگ صدا خالد ابراہیم صاحب کے ساتھ رہی اور صدا خالد ابراہم صاحب آپ کو یاد ہوگی کہ جمہو کشمی پیپلز پارٹی کی بنیاد جب انہوں نے رکھی تو ان کا بیسک جو اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ غیر جمہوری فیصلے ہی کسی طور پر قابلے قبول نہیں ہو سکتے اور جب محترمہ بینظیر پوٹر صاحبہ نے اس وقت وہ چونکہ وزیراعظم پاکستان تھی انہوں نے بطور وزیراعظم پاکستانوں نے آزاد کشمی کے وزیراعظم کو نامزد کیا تھا تو اس کی بنیاد جو پسے اور جمہوری فیصلوں کے اوپر مبنی اس کی بنیاد رکھی گئی تھی لیکن صدار خالدبائی ارحان صاحب کے ساتھ تو ان کی زندگی جتنی دہی ہم ان کے ساتھ اس کے بعد ہماری جو جماعتیں اس کے اندر جو غیر جمہوری فیصلے ہوئے اور اس کے نتیجے میں میں نے جماعت چھوڑی دی اور اس کے نتیجے میں میں جماعت سے الگ کیا جا جس کی وجہ سے میرے پاس یہی راستہ تھا کہ صدار خالدبائی ارحان صاحب کی اس سوچ کو آگے بڑھایا جائے کیونکہ وہاں جو جمہور کشمی پیپلز پارٹی تھی وہ ڈائیورٹ ہو چکی ہے صدار خالدبائی ارحان کی سوچ سے بنیادی جمہوری فلسفے سے اور بنیادی جمہوری روائیوں سے تو اس وجہ سے یہی بنیاد بڑھنی کہ اس کے نتیجے میں میں نے الگ ہو گئی اور اس کے بعد میرے پاس سیاسی میں کیونکہ سیاسی کی طالب لہوں تو میرے پاس راستے اور بہت تھے کہ یا تو میں ذاتی مقاد کو ترجیح دوں یا تو پھر میں اس سوچ کو لے کے چلوں جس کے لئے صدار خالد بڑھا ارحان صاحب نے بہت طویعہ جدوجہد اور میند کی میڈم یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو پارٹی سے الگ کر دیا گیا صدار خالد بڑھن کی امسی بات کی کیا آپ اس پارٹی کی بھاگ دور سنبھالنا چاہیے اس وقت لیکن نہیں جماعت جو ہے جمو کشمی پیپلز پارٹی کے اندر تو ہر دو سال کے بعد انٹر پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں یہ تو وہ واحد جماعت تھی جس کے اندر انٹر پارٹی الیکشن کے ذریعے ووٹ کے ذریعے جو لوگ کسی کو منتخب کرتے تھے تو اس نے جماعت کی بھاگ دور صاحب کے ساتھ رہی اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں جمو کشمی پیپلز پارٹی کی ملسی سیکری جنرل الیکٹ ہوئی تھی اور الیکٹ ہونے کے بعد صدار خالد جوہان صاحب کا ہی یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ میری جماعتی جدوجہد کی اندر جتنے سیکری جنرل سے آئے ان سب سے بہتر کار کر دیئی آپ اور ان کا یہ کہنا تھا پھر اس کے بعد سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میری جماعتی اندر اگر سب سے زیادہ کام وہ اپنے لیے کہتے تھے میں نے کیا ہے اور اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ دوسرے نمبر پہ اگر میں کسی کو ریٹ کروں گا تو وہ آپ ہیں آپ نے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ کام کیا ہے تو یہ ایک سلسلہ تھا اس کے اندر ہم اسی جدوجہد کی اوپر یقین رکھتے ہیں اور یہی ہم غیر جمہوری روئیوں کا حصہ نہ بنیں بلکہ ہم سوسائیٹی کے اندر اس فرق کو رہنے دیں جو کہ صلی اللہ حالد بن حان صاحب کی موجودگی میں جو ان کی جدوجہد تھی اس کو کسی نہ کسی صورت ہمیں آگے لے کے چلنے کی جتنی آپ کو مشک رہی ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ خالد بن حان صاحب نے بھی کہا کہ آپ نے بہت زیادہ پارٹی کے لیے کام کیا تو آپ کیا یہ مناسب نہیں سمجھتی تھی کہ اگر پارٹی کے اندر کسی کے سب کی ڈوین ہے کوئی غیر جمہوری فیصلہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو وہاں پر ریزسٹ کریں اور اس کی اصلاح کریں اگر دو میری بات سنوی جی اگر پارٹی کے اندر ہزاروں کی تعداد سے کارکنان خالد صاحب کے بعد اگر آپ کی طرف دیکھ رہے تھے تو کیا یہ اچھا امن تھا کہ صرف ایڈوائیزری کانسل سے ناراض ہو کر یا یہ جو جدوجہد سے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کی تو آپ نے ہار مانتی میں بلکل اس چیز کو مانتی ہوں کہ اداروں کا تقدس ہوتا ہے اور اداروں کے جو فیصلے ہوتی ہیں ان کی ایک ڈومین ہوتی ہے اور اس کے اندر رہتے ہو جو فیصلہ کرنا چاہیے یہی ہمارا جمہوری رواج ہے اور جمہوری روایات ہیں اب جو غیر سیاسی غیر جمہوری لوگ آئے انہوں نے پارٹی کے اندر کہ جو چیزیں تھیں ان کو پبلک کر دیا ان کو اخبارات کا حصہ بنا دیا ان کو پبلک کر دیا تو اس کے بعد میرے پاس کوئی اپشن نہیں رہا میں نے تو لاسٹ تک کوشش کیا کی کہ اس کو within the party solve کرنے کی کوشش کی جائے جو معاملات پارٹی کے اندر ہوتے ہیں ان کو باہر نہیں جانا کیا اور میرے لئے سب سے زیادہ بڑی چیز تھی کہ صدار خالد بھائیوہان صاحب کی جو سیاسی تربیت تھی اس کا یہ کام بنتا تھا میرے اوپر فرض تھا میں سب سے زیادہ کسی اور کو نہیں کہتی میرے اوپر یہ فرض تھا کہ میں اس چیز کو پبلک نہ کروں میں اس چیز کو پبلک میں نہ لے کے جاؤ اور میں نہیں لے کے گئے جبکہ وہ چونکہ غیر سیاسی تھے سیاسی سکولنگ کا فقدان تھا جس کی وجہ سے باوجود میری کوشش کے کہ اس معاملے کو جو بھی ہے اس کو ایڈریس کیا جائے پارٹی کے اندر ایڈریس کیا جائے اور پارٹی کو جس طریقے سے اس کی جو بنیاد تھی بنیادی جو فلسفہ تھا اس کے طریقے سے لے کے چلا جائے آپ نے ایڈوائزری کانسل میں جب ریجسٹ کیا کہ پارٹی کے اندر غیر جمہوری فیصلے ہو رہے ہیں آپ کو کوئی شوکاز نوٹس دیا گیا وہ شوکاز نوٹس آپ کو کسے لے گیا مجھے شوکاز نوٹس جو ہے وہ ایک تو شوکاز نوٹس میں انہوں نے جب مجھے طلب کیا تھا تو میں گئی اور جاکہ میں نے ان سے یہ کہا تھا میں نے بتایا ایکسپلین کیا اور ایکسپلین کرنے کے بعد پھر مجھے انہوں نے ٹیلیپون کیا کہ آپ جو ہے اس کا تحریری جواب دیجئے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ مجھے تحریری طور کے چارج شیٹ دیجئے میں اس کا تحریری جواب دوں اس کے بعد جو ہے انہوں نے گھر کا جو ملازم ہے وارث اس کے ذریعے ایک شوکاز نوٹس دیجا کہ آپ نے دسپلین کی خلاف پر جئی دسپلین یہ ہے کہ پارٹی کی سینئر رہنمہ کو یا ورکر کو جو گھر کا ملازم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی کیوں نے رکنیت ختم کر دی جائے تو ایسا شوکاز نوٹس جیسا وہ جس شوکاز نوٹس کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس کے اوپر سیگنیچر کس کے تھے گھر کے ملازم کے تھے گھر کے ملازم کے ریکارڈ کا حصہ ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے یہ کوئی میری کہی بھی بات نہیں ہے بلکہ وہ ان رائٹنگ آج بھی میرے پاس مجھے اچھا میڈم چلو دوسری طرف آتے ہیں جمہو کشمیٹ ڈیموکریٹک پارٹی آزاد کشمیٹ کے اندر جہاں پہ اس وقت بے شمار جماعتیں ہیں وہ پاکستان انفلوینس جماعتیں ہیں وہاں کی جماعتیں ہیں بہت ساری جماعتوں کہ ہوتے ہوئے ایک نئی جماعت کے انتخاب آپ تو کسی بھی جماعت میں جا سکتی تھی پھر یہ ڈیڈ اینٹ کی مسجد آپ نے الگ سے بنا لیا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرے لیے اپنی ذاتی طور پہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کو جوئن کر سکتی تھی لیکن میں نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کو پسے پردہ پسے پشت ڈالا اور میں ہمیشہ قومی مفاد کو ترجیح دیتی رہی ہیں اور میں ہمیشہ جو ہماری دیاس کی انٹیگریٹی ہے میں نے اس کو فوکیت دی رہے ہیں اور جس طرح کی سیاسی آزاد پشید کے اندر جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور جس طرح کی سیاست جو ہے وہ ترویج پا چکی ہے اس میں سردار خالدی بیمحان صاحب واحد جو وہ شخصیت تھے اور سیاسی جماعت واحد تھی ان کی جو کہ اصولی بات کیا کرتی تھی اب جب سردار خالدی بیمحان صاحب نہیں رہے تو پھر میرے لیے یہ تقاضہ تھا کہ کیا میں اپنے ذاتی فائدہ کے لیے کچی بڑی جماعت کو جوائن کرتے صرف اپنا فائدہ لے لو ایڈیسمنٹ کرنے مجھے سب بڑی سیاسی جماعتوں نے اپروچ کیا اور میرے گھر آئے سارے سیاسی جماعتوں کے بڑے لوگ لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا میرے لیے یہی میرا امتحان تھا کہ میں ایسے عالم میں کونسا فیصلہ کرتی وہ یہ ہے کہ میں اس سوچ کو اس جمہوری سوچ کو اس تحریکی آزاد یہ کشمیر کو بہتر پریقے سے آگے سے لے کے چلنے کے لیے ہمارے اداروں کو مستحق کرنے کے لیے جو صدار خالدی بیمحان صاحب کا فلسفہ تھی جو ان کی جدوجہ تھی ان کو اس کے لیے گواپ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے تو یہ بس سوچ تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ جس کو آپ نے کہا جمہوری دیموکریٹک پارٹی جو ہے میں نے اس کا بنیاد رکھی اور یہ چھوٹا سا دیا ہے جو ہم نے جلایا ہے جو ہمارے ذمہ داری تھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سوسائیٹی میں وہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے جیسے ہم صدار خالد علیم کا ذکر کر رہے ہیں یا ہم غازی ملر کی بات کریں یا مجاہد اول کی بات کریں آپ نے بھی جمہوری دیموکریٹک پارٹی کو اس کو الیبریٹ کرنے کی کوشش کی اگر آپ اچھا کام کریں گی تاریخ آپ کو ضرور یاد رکھی دو ہزار انیس میں غالباً آپ نے جماعت کا جو ہے وہ سنگے بنیاد رکھا آج دو ہزار اکیس ہے کیا جمہوری اقدار کو آپ نے پارٹی کے اندر پروگ دیا انٹرا پارٹی جی بالکل چونکہ ہم نے بنیادی طور پر ایک فرماعت کا انیشیٹیو لینے کے بعد ہم نے مرکزی بارڈی بنائیں اور اس کا کونسٹیوشن بنایا اور اس کی ریجسٹریشن کا جو قانونی عمل تھا ہم اس سے گزرے اور پھر اس کے بعد ہم نے میمبرشپ کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دسٹرک لیول کی اوپر ہم بارڈیز بنا رہے ہیں اب ہم نے بنیادی طور پر وہی چیز اپنی جماعت کے اندر رکھے جو صداقہ جو زیمحان کی سوچتی کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہی جب ہمارے دو سال پورے ہوں گے ان دو سال کے بعد ہم پارٹی کنونشن کروائیں گے پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے جس میں ہمارے جو کارکن ہیں وہ ووٹ دیکھتے اس کا فیصلہ کریں گے کہ ان کی پارٹی کو لیڈ کیسے کرنا چاہیے تو یہ ہمارا جو اس وقت تک کارکن بھی ہے رائج جو نظام حکومت دنیا میں ہیں ان میں جمہوریت کو غالباً بسٹ کہا جاتا ہے اگرچہ اس میں بھی کمی کتائیاں موجود ہیں جن کی صلاح کی جا سکتی ہے ازاد کشمیر کے سیناریو کو سمجھتے ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسٹس یہ جو جمہوریت ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کی ترویز میں اس کو پھیلنے پھولنے میں کتنا وقت درکار ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماضی میں کیونکہ جو مشکلات تھے کمیونکیشن کے ذرائع بڑے کم تھے اور ایسے عالم میں شاید دین جماعتوں کو زیادہ پھیلنے پھولنے میں وقت لگتا تھا ابھی اگر ہم اس کو اس طریقے سے بہتر طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ اس سیاسی عمل کو آگے بھر آسکے میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ٹائم ٹیکنگ پراسس ضرور ہے یہ نہیں ہے کہ بہت اوور نائٹ ہم کوئی تبدیلی لائیں گے یہ پراسس کا نام ہے ٹائم ٹیکنگ پراسس ہے وہ انشاءاللہ ہم اس میں کسی طرح کی کوتائی نہیں کریں گے گفلت نہیں کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ریاست کے چپے چپے میں ہماری چماعت کا جو ہے پیغام دوسری جانبات ہے پاکستان کی سیاست جو ہے یہ آزاد کشمیر کے اوپر انفلوینس ہمیشہ سے رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر ہونے والے واقعات جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست پر اثر رسوخ رکھتے ہیں کسی حد تک ابھی حالی میں ہم نے دیکھا کہ ایک سال پہلے دو ہزار انیس میں پانچ اگس دو ہزار انیس کو غالباً جو جمہو کشمیر کا سٹیٹس تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا آزاد کشمیر کے اندر جو مومنٹ ہوئی پاکستان کے اندر جو مومنٹ ہوئی عمران خان صاحب نے عالمی فورم پہ جا کے آزاد کشمیر کی نمائنگی کی کیا آپ مطمئن ہیں کہ جو کرنا چاہیے تھا ہم نے کر دیا دیکھئے جو اس سارے عالم جو آزاد کشمیر کی حکومت اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعت کی جو بنیادی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں گھر پائیں اور ہمیں صرداخ علیہ ورمحان صاحب کی جو جہد تھی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ریاست کے لوگوں کے ساتھ صرف میرا بوٹ کا تعلق نہیں ہے اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا میں اپنی قوم کو آواز دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ میری ایک آواز کے اوپر سارے پوری قوم لکٹھی ہوگی اور ہم کوئی بڑی تحریک جو ہے اس کو کسی طرف لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ سزار حالدی بنیان صاحب کی وفات ہوگی جس سے مسئلہ کشمیر کو بڑا نقصان ہوا اسی کے ساتھ ساتھ باقی سیاسی جماعتوں کی ذمہ تھی وہ تو بہت بڑی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی لیکن کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے تھا کہ ایک سیمبولک جو ہے ایک ایک پروٹیس جو ہے ریکارڈ ہونا چاہیے تھا وزیراعظم آزار کشمیر کو وہ نہیں دے سکے وہ ناکام رہے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سکے ایک ولڈرز نے وہ ان کے لئے کوئی پوزیٹیو میسیج نہیں تھا اس کے لئے اور اس کے نتیجے میں لوگ مایوس ہو رہی ہیں لوگ ان کی جو اٹینشن ہے وہ دائیورٹ ہو رہی ہے اور بعض سیاسی جماعتوں میں جان بوجھ کے پیدا کی اور اس مسئلے کو ذاتی سیاست کی دین چڑھ کی کوشش کی اس میں ساری جماعتیں ہیں ازاد کشمیر کی اندر مسلم لیگ نون نے بڑا ایک اس کے اندر نیگیٹیو نے اس کو میسیج دیا مرکز کے اندر جو مسلم لیگ نون کی حکومت رہی وہاں پہ برحان مظافر وانی شہید ہوئے چالیس نوجوان شہید ہوئے یہاں پہ ہم نے موڈی کو ریڈ کارپٹ دے کے استقبال کیا یہاں سے ہم نے ان کے ساری ہم دے دی ہم نے ان کے لیے آمو کی کوشش کی تو یہ وہ میسیجز تھے پھر آصف علی زرداری کے دور میں دیکھا جائے پاکستان پارٹی کا تو انہوں نے اس دور میں جا کہا کہ جو کشمیری ہیں وہاں پہ ٹیروریزم ہے ٹیروریس کے لیے آرہ فریڈم فائٹ تو یہ بڑا منفی میسیج ہے اور ان سیاسی جماعتوں کے اندر جن کے بڑے سٹیکس ہیں آزاد کشمیر کے اندر اور جن کا بڑا خردار بنتا تھا جو صرف اپنے ذاتی اقتدار کی وجہ سے ہاموش رہے اور مجرمانہ غفلت کا شکار رہے تو یہ ایسے عالم میں ضرورت ہے ان نوجوانوں کی ان لوگوں کی جن کی سوچ تحریک آزاد یہ کشمیر کے لیے سنجیدہ ہے جن کو تحریک آزاد یہ کشمیر کی تاریخ اس بھی شباہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اپنا رول دینا چاہیے میڈم یہ جیسے آپ نے دو ادوار کا ذکر کیا جن پارٹی کا دور شامل تھا مینواز شریف مسلم لیگ نون کا دور بھی شامل تھا لیکن شاید ایجیٹیشن کا معاملہ جو تھا وہ اس نویت پہ نہیں تھا جو ابھی حالیہ دنوں میں یعنی روزشتہ دو سال میں ہوا جیسے کہ ابروگیشن کا معاملہ ہوا ریاست کے سٹیٹس کو انڈیا نے تبدیل کر دیا تو آپ کیا سمجھتی کہ پاکستان کو جو کردار ادا کرنا چاہئے تھا حالیہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اسے جو کردار ادا کرنا چاہئے تھا ادا کیا ہی جی بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ہم سو فیصد سو نمبر ان کو نہیں دیتے لیکن جہاں موڈی کو بلایا جاتا تھا مسئلہ کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل فورم کے اوپر صرف نام کی حد تک ایڈ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی وہ بہت ہی کوشش کے باوجود جہاں ہماری کشمیری جو مقبوض کشمیر کے لوگ ہیں وہ الگ سے ان کی ڈیمانڈ سٹی کے بات نہیں کی جارہی آپ کی طرف سے کوئی میسیج نہیں آرہا تو ایسے عالم میں جب عمران حان صاحب یا اس وقت کی تحریک انصاف کی جو حکومت ہے حکومت پاکستان نے بہتر کردار ادا کیا جس پری قسم عمران حان صاحب نے یوین کے اندر مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل لی پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپلین کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ غیر معمولی بات ہے اور پچھلے چالیس سال کے اندر دو اجلاس کا ہو جانا اس میں ہم چائنہ کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ چائنہ نے اس میں سپورٹ کی پاکستان کو لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر حکومت کی ذمہ داری حکومت پاکستان کی خاص پور مسئلہ کشمیر کے اوپر کیونکہ پاکستان ہمارا وکیل ہے تو اس کی ذمہ داری بنکی تھی کہ وہ لابنگ کرے دنیا میں دنیا کو بتائے سیول سوسائیٹی کو انگیج کرے اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو انگیج کرے تاکہ وہ دنیا میں بتائے ہندوستان نے ڈپلومیٹک فرنٹ کی اوپر بہت بڑی انویسمنٹ اس حکومت نے اس سے بہت بہتر کام کیا ہے ابھی بھی میں سمجھ ہوں کہ اس میں بہت زیادہ بہتر رول آدھ کرنے کی ضرورت اور گنجائش مجھے اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عام نیریٹیب جو ہے وہ بیلڈ ہو چکا ہے کہ اندوستان نے جمہو کشمیر کا سپیشل جو سٹیٹس تھا اس کو تبدیل کر دیا جی بی بھی یہاں پہ ایک صبح بن چکا آزاد کشمیر رہ گئے تو شاید یہ بھی اس کو صبح بنانے کی تحریک چل رہی ہے ایسی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں لائی جائے تاکہ وہ اس کے جو رکاوٹ ہے اس کو بھی دور کیا جا سکے تو آپ نہیں سمجھتی کہ اگر مسئلہ حل ہو رہے اس کو حل ہو جانا چاہیے دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ حل ضرور ہونا چاہیے ایک دینہ مسئلہ ہے اور اس کو یہ نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی پسند نا پسند کی بنیاد کے اوپر حل ہونا چاہیے اس مسئلے کی تحریک ہے اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے اور اس کا قانونی اور سیاسی طریقہ ہے اور یون کے اندر جو ریزولیشن موجود ہیں اس کے مطابق اس کا حال ہے جہاں تک آپ نے کہا وہاں پہ ایبروگیشن ہوگی تری سیونٹی کی تو یہ سیونٹی ایبروگیشن میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان کو کوئی قانونی حیثیت تو آئینی طور کے اوپر وہ ہے ہی نہیں اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کشمیر کی ریاست کے بارے میں کوئی لیجسلیشن کرے تو یہ انہوں نے اپنے آئین کے اندر رد و بدل کر کے ان لوگوں کو جو کہ ہندوستان پرو انڈین سے ان کو میسل دیا کشمیری قوم تو ہندوستان کے ساتھ نہ ہی آج جانا چاہتی لیکن یہ چند ان حکمرانوں کے لیے واضح پیغام دیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی امیت نہیں رکھ ہماری جب مرضی چاہے گی ہمارا دل کرے گا آپ کے ساتھ ویسا سلوک کریں گے تو آج ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ غلط ہوا ہم سے ماضی کی ہمارے بڑوں سے غلط ہوں اور انہوں نے یہ کہا کہ محمد علی جنہ کا فرد صفحہ درست تھا جد جہدر ان کی سوچ درست تھی ان کا فیصلہ درست تھا اور آزاد کشمیر کے اندر جو بات ہے جی بی کی بات ہے جی بی آئین طور کے اوپر پاکستان کا صبح نہیں آج بھی نہیں ہاں ابوری طور کے اوپر کیونکہ یون کے ریگولوشن کے اندر بھی موجود ہے اور جی بی کے لوگوں کے ڈیمانڈ ہے ہمارے بنیاد مسائل کا حل کیا جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بی کے لوگوں کے آئین مسائل ہیں جو ان کی مشکلات ہیں ان کو حل کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو کہ اس کے کوئی ایسا سٹیپ اٹھایا جائے جس سے مسئلہ کشمیت کو نقصان ہو کشمیت کاز کی ہم بات کر رہی ہیں آپ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان نے صرف اپنے آئین کے ساتھ ردو بدل کر اس کی حیثیت تطبیل کیا ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹین سکسٹیز میں جب اسرائیل یہی کام کر رہا تھا فلسطین کے ساتھ اس وقت بھی ایک تاثر پایا جاتا تھا کہ اس کی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا چونکہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اب ہندوستان نے بارہ لاکھ سے زائد جو غیر ریاستی واشندے ہیں ان کو وہاں پہ ڈومی سائل جاری کر دیئے ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ بلکل میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اس سے اثر پڑا ہے جو وہاں کی ڈیلی ایک قابض ہے اور ہر کشمیری کے لئے ہندوستان ایک قابض ہے جس کی بڑی تعداد میں فوج جو بارہ سے پندرہ لاکھ کی فوج موجود ہے وہ غیر قانون ہے اور دہشت گر فوج ہیں اور اسی طریقے سے جو اپنی دیموگرافک چینج کے ذریعے جن لوگوں کو لے کے آرہا ہے وہ بھی رس کے گنڈے ہیں اور میرے لئے وہ قابل قبول نہیں اور نہ ہی میں ان کو تسلیم کروں گی میرا کام یہ بنتا ہے کہ کبھی بھی گواپ نہیں کروں گی میں اپنے بنیادی جو پیدائشی میرا حق ہے میں اس کے لئے آخر تک جد جد کروں گی جب تک نہیں ہو سکتی دیکھ امن کے لئے ہم امن کے مخالف نہیں ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہی امن کی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں امن سے رہنے دو خود بھی جی اور ہمیں بھی جی دو ہمارا تو یہ ہے کشمیر کے اندر 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 جی بھی اندر رہے ہم یہ بنیادی حق ہے پوری دنیا میں سب سے پاپلر رائٹ رائٹ تو چوائس ہے تو ہم اس کی بات کرتے ہیں وہ دے دیں ہم امن سے رہنے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ کشمیری کو شہید کر دیا جائے ہزاروں خواتین کی بے حرمتی لاکھوں کی کی جائے ہزاروں جو قبریں ہیں وہ گمنام مل رہی ہیں کئی ہزاروں سے زائد جو بچے ہیں ان کو انٹیروگیشن سینٹر کے اندر لے جا کے ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے اسرائیل طرز تربیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں ایسی صورت میں کسی صورت ہندوستان کی اس عمل کو جسٹیفائی نہیں سمجھتی چاہے انٹرنیشنل دنیا ہاموشی اختیار کرے یا اس کے اوپر کوئی اپنا کردار ادا کرے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو کشمیری اپنی جدوجہد میں ناکھوں شہید ہو چکے ہیں اور ہم اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے ہمیں قربانی دینی ہوگی اس کے لیے چاہے میری جان جاتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں چاہے میری آگے آنے والی نسل کی جان جاتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن ہم یہ کمپرمائز کیسی صورت نہیں کر سکتے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو جنگوں قطور رہنے دیا جائے اور باقی ہندوستان اپنی سیاست کرے ہندوستان اپنے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلک کر کے رکھیں یہ نہیں ہو سکتے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سینئر لیڈرشپ ہے جو قیدوبند کی صورتیں بھی اٹھا رہے ہیں وہ کہ ان کے شاید تنکنگ ایک دوسرے کے ساتھ اپوزٹ بھی ہو سکتی ہے مسائل کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں جو ڈیفرنس ہے یہ آرٹیفیشل ہے اور یہ بنایا گیا ہے لیکن یہ جو ڈیفرنس ہے ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ تحریک آزادی کشمیر یہ ایک اختلاف کی تحریک ہے یہ ایک دیموکریسی کی تحریک ہے یہ ایک سیاسی جدوجہد ہے جس میں ہر ایک کا ہم میں سے ہر ایک کو ایک الگ سیاسی نظریہ ہو سکتا ہے ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے لیکن اس کے اوپر کسی کشمیری کا کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر کشمیری کو اپنا حق خدرادیت دیا جائے حق خدرادیت ہر کشمیری کا حق ہے اس نقطے کے اوپر ہر کشمیری ایک ہے اور چاہے وہ کسی پریویل کیونکہ اس کا آلٹیمیٹ سولوشن ہے ڈیموکریٹک ہے اور میجوریٹی نے جو خیصلہ کرنا ہے وہ سب کے لئے قابل قبول ہونا چاہیے میرے لئے یا کسی دوسری برقرار رہے گی اب میری مرضی ہے کہ میں پاکستان کا حصہ بننے کے لئے پاکستان کے ہفت ہوں انڈیپینڈنٹس والوں کے اپنے مرضی ہے ہم ان کو زبردستی نہیں کر سکتے یا کہ جو خیصلہ کرنا وہ خود مختلف کو بھی ماننا چاہیے جمہو کشمیر کی پولٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو آزاد کشمی کی پولٹیکل لیڈرشپ ہے آزاد کشمی کی پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ٹینٹ آباؤٹ پاکستان ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہلاک کی بات کر رہے ہیں لیکن شاید وہاں پہ کچھ ایسے سینیریوز بنائے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان پولٹیکل لیڈرشپ کے درمیان جو ڈیفرنس ہے اختلافات ایک الگ چیز ہے لیکن جو بڑا کاز ہے اس کے لیے جو اختلافات ہیں اس سے مسئلہ کشمی کی میرے حیال میں بڑے کاز کے اوپر اختلافات کوئی نہیں ہے میں نے آپ تجھے سے بتایا کہ بنیادی طور پر چاہے اس پار کی لیڈرشپ ہے یا یہاں کی لیڈرشپ ہے وہ اس نقطے کے اوپر متفق ہے کہ ہر کشمیری کو حق خدرادیت ملنا چاہیے باقی جو ڈیفرنس ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہندوستان جو اپنے آپ کو سارے کسان اس وقت کتنی بڑی مومنٹ وہاں کے اوپر چل رہی ہے پاکستان کے اندر دوسرے اپنین کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اب یہ جو لیزان چاہیے مقبوضہ کشمیر کی اندر اور ازار کشمیر کے اندر وہ اس طریقے سے ہو نہیں سکتا جہاں بڑی تعداد کے اندر دہشت غرد ہنستان کی فوج موجود ہے اور وہ فوج کیونکہ ہماری وہاں کی سیاسی قیادت جو ہے جیلوں کے اندر ہیں اور کوئی نظر بند ہیں کوئی جیلوں کے اندر ہیں کچھ شہید کر دیئے گئے ہیں تو ایسے صورت میں جو ہماری ذمہ داری جو ازار کشمیر کی سیاسی جماعت کی اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کشمیر کی آواز بنے اور جنون آواز بن کے دنیا کے سامنے جائیں اور پاکستان کی چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی زبردستی نہیں ہے کہ آپ ہمارا حصہ بنے بلکہ ہم بائے چوائس پاکستانی ہیں 1947 میں جمہو کے اندر جو مسئلہ کشمیر کا اقوام متعدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا اس وقت تک ہمیں ریاستی تشخص کو بھی برقرار رکھنا ہے اور نظریہ پاکستان کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹ کو ہی رہنی چاہیی جو قائد محمد علی جنہ کا احتمال تھا جو غازی ملت دیکھا جائے تو وہاں پہ حکومت اسی سیاسی جماعت کی آتی ہے جس کی مرکز میں حکومت ہو پچھلے 73 years کے ریکارڈ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے اس سے مختلف کوئی نتیجہ نہیں آیا اب چونکہ 2021 کا جو الیکشن ہے اور عمران حان صاحب تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو کچھ تبدیلیاں ہمیں یہاں پہ بھی دیکھی لیکن پھر بھی ہوا وہی جو کہ مرکز کی حکومت جہاں پہ جو اس کا اثر ہے وہ رہتا ہے اور آزاد کشمیر ہم یہ سمجھ سہر رہے گا اور حکومت تحریک انصاف پنتی نظر آ آپ کی پارٹی کہاں ہماری پارٹی چونکہ نئی سیاسی جماعت ہے اور ہم نے پوری آزاد کشمیر اور محاجم مقیم حلقوں کے اندر ہم اپنا گول کر رہے ہیں اور ہم وہاں پہ اپنا سیاسی کردار دیں گے اور ہم اپنے کنڈیڈیٹس مختلف جبوں کے اوپر کھڑے کریں گے اور انشاءاللہ الیکشن کے اندر بہت دور کے اندر اتحاد بنتے رہتے ہیں اور ہمارے بھی دور اوپن ہیں اور ہم بھی اس کے لئے تیار ہیں کہ ہمیں جہاں ہمارے بنیادی نظریہ کی زرکمہ پہنچے اور ریاستی عوام کی بہتری کے لئے ہمیں جہاں پہ کردار ادا کرنا پڑا ہمیں اتحادی سیاست میں جانا پڑا تو بھی جائیں گے اس میں کوئی ایسی چیز مانے جیسے یہ کلیر نظر آ رہا ہے کہ شاید آزاد کشمیر میں وہ تحریک انصاف کی حکومت بنے گی اس طرح کی کوئی آفر ہے جمہ کشمیر دیموکریٹک پارٹی کو تحریک انصاف کی تحریک بن جائے دیکھے آزاد کشمیر کے اندر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کو کردار ادا کرنے سے کوئی بھی آپ کا رائیول نہیں ہے جمہ کشمیر دیموکریٹک پارٹی جمہ کشمیر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتاد میں جا سکتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر جو ہماری جماعت ہے کیونکہ کسی ایک فرد کا فرد واحد تھا کوئی فیصلہ نہیں ہمارے جماعت کی مرکز جو باری ہے تو ہم ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ جہاں بہتر سمجھ دیں گے جو ریاستی عوام کے حق میں ہوگا ہم وہ فیصلہ کریں گے میں نے جیسے پہلے ایکسپلین کیا کہ ہم ذاتی مفادات کو ہمیں پسے پشت ڈالنا ہوگا اور ہم نے ڈالا دی ہے اور آگے بھی ہم ذاتی مفادات پسے پشت ڈال کی جو بھی فیصلہ کریں گے لارجر انٹرسٹ میں کریں یعنی یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو آئس ہے جمہو کشمی پارٹی کے جمہوری فیصلے ہوئیں ہاں کبھی زندگی میں اگر انہوں نے کوئی بہتری کی صورت ہمیں نظر ہے کہ وہ بہتر ٹریک کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں تو قومی مفاد کے اندر جو ہماری سٹیٹ کا لارجرسٹ انٹرسٹ ہوگا اس میں ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اس پارٹی کو یا آپ کو یا آپ کے وی ان کو صرف غیر جمہوری جو روائی ہیں اور غیر جمہوری فیصلے ہیں ان سے پرابلم ہے یا کسی اور بات سے پرابلم ہے یہ غیر جمہوری روائی کے علاہ عورتوں کے بات ہو رہی سکتی کیونکہ سیاست میں بعض لوگ ہیں وہ ویدر کارکس کی طرح ہوتے ہیں جو انتخابات آئے تو وہ سیاست میں آ جاتے ہیں میری ایک 20-25 سالہ سیاست جدہ جہد ہے جو آپ سب کے سامنے ہیں جس میں میں نے کبھی ذاتی فائدہ کو نہیں دیکھا میں نے ہمیشہ ریاستی اور جمہوری فیصلوں کو ترجی دیا اور میں جس جمہوری فلسفے کی بات کرتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا ہوگی جیسے کہ جمہوری جو روئی ہیں اور جمہوری فیصلے ہیں اس سے آپ کو پرابلم ہے غیر جمہوری طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے اور جمہور کشمیل پیول پارٹی کے ساتھ شاید اس لئے نہیں کریں گی کہ جن کے ساتھ آپ آلائنس کرنے کی خواہ ہیں سب میں جمہوری پیول کر رہی نہیں سب میں نہیں کر رہی لیکن سب کا ایک سیٹ پیٹرن ہے وہ سیاسی جماعتیں ایک اپنے مزاج کے مطابق سیاست کرتی آئی ہے لیکن یہ جماعت واحد جماعت تھی جو اپنی جس فلسفے کی بات کرتی کو اس کے اوپر عمل کیا کرتی تو اب ایسی جماعت کو جو جمہوریت کی علمبردار تھی اس جماعت کے اندر اگر غیر جمہوری طریقہ کار آجائے اور پھر آپ نہ تو اس غیر جمہوری فیصلوں کے نتیجے میں نہ تو آپ ریاست کے لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں اپنا یا کسی دوسرے کا وقت ضائع کریں پھر تو آپ کو وہاں دیکھنا چاہیے جہاں میکسیمم سٹیٹ کا فائدہ ہوگا یا ریاستی عوام کے لیے کوئی بہتری کے چانسز ہوں گے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری لا سکتے تو آپ کو جانا کی کیوں کہ جس جو بھی شخص ہے چاہے میل ہے فری میل ہے وہ سیاسی عمل کا حصہ بنے اور سیاسی عمل کے نتیجے میں میرٹ کی بنیاد کے اوپر اس کا حق بنتا ہے وہ ملنا چاہیے اس میں کوئی کسی طرح کی تفریق نہیں ہونی چاہیے یا کوئی کسی دوسری سیاسی ووز کی یا ذاتی رشدداری یا کاندانی سیاست کی دنیا کے اوپر نہیں لوگوں کو آگے جانا چاہیے بلکہ ان لوگوں کا جو 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 جنون بھی اپنا کام کر رہے ہوتے سیاسی کام ہم نے یہی سیتھا صدار خالد جنہ ساتھ سے یہ سیاست ایک کام ہے لوگ اس کو خدمت بھی کہتے ہیں عبادت بھی کہتے ہیں لیکن ہم نے اس کو ایک کام سمجھا ہے اور ہم نے یہ کام کیا ہے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں اور میں سب کے لیے یہی پیغام دوں گی یہ ایک سنجیدہ کام ہے اور اگر آپ اس کام کو سمجھ دیں اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پوری سنجیدی کے ساتھ آپ اپنا کردار اگر کیجئے مجھے لیجئے جاوید اللہ ہم سب کا ہم نماز موسیقی